بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچمہ حصہ تعلیمات چار علومِ اسریا سکیم آف سٹڈیز فور سکول، کالج، یونیورسٹی اور بزنس ایڈوکیشن اس حصے میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے جامیت الرشید کے اساتذہ کی نگرانی میں پیش کیے جانے والے اصری تعلیم کے پرگام اور ان پرگاموں کو چلانے والے تعلیمی اداروں کا مختصر تعرف سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری سکول سرٹیفیکٹ پرگام جو البیرونی موڈل سیکنڈری سکول اور کالج سے پیش ہوتے ہیں یہ عرف عام میں میٹرک اور انٹر تک کی تعلیم کہلاتی ہے سیکنڈری سرٹیفیکٹ پرگام میٹرک کیس پرگام کے تحت انگلیش اردو میڈیم میں سائنس اور آرٹس گروپ کو سیکنڈری بورڈ آف ایڈوکیشن کے امتحانات کے لیے تیار کیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے طلبہ کو آٹھمی اور نوی جماعت میں داخلے دیے جاتے ہیں شرائط داخلہ ایٹھ کلاس کے لیے عمر کی حد تیرہ سال اور داخلہ ٹیسٹ کم از کم ساٹھ فیصد نمبروں کے ساتھ پاس کرنا نائنٹھ کلاس سائنس گروپ کے لیے عمر کی حد تیرہ تا سولہ سال اور داخلہ ٹیسٹ میں ستر فیصد نمبر حاصل کرنا جبکہ آرٹس گروپ کے لیے ساٹھ فیصد نمبر حاصل کرنا نساب اس تعلیمی پروگرام میں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا نساب پڑھایا جاتا ہے امتحانات سال میں دو ہوتے ہیں مٹرم اور فائنل جبکہ ماہانہ ٹیسٹ بھی باقائدگی کے ساتھ لیے جاتے ہیں اور والدین کو ریپورٹ بھیجی جاتی ہیں والدین کے ساتھ مشاورت کا عمل بھی جاری رہتا ہے تربیت اس پروگرام کی خصوصیت اس کا تربیتی نظام ہے چونکہ زیادہ تر طالب علم رہائشی ہے لہذا ان کی چوبیس گھنٹے نگرانی اور تربیت کے عمل کو مستقل طور پر مانیٹر کیا جاتا ہے تربیت کے لیے مرکزی نکتہ شریع اقدار کی پاسداری کرنا فرائض و واجبات کی ادائیگی کا احتمام کرنا باجمات نماز کے لیے صفحہ اول میں جگہ پانے کی کوشش قیام اللیل اور موسم کا لحاظ رکھتے ہوئے پیر جمعیرات اور ایام بیز کے روزے رکھنا وغیرہ شامل ہیں الحمدللہ یہاں میاری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی ماحول میں تربیت کا سنہری موقع ملتا ہے ہائر سیکنڈری سکول سرٹیفیکیٹ پروگرام انٹر کی تعلیم کے لیے اس پروگرام کا خاصہ انگریزی اور اردو میڈیم اور صاف ستھر ماحول میں میاری تعلیم فراہم کرنا ہے جہاں تجربکار اساتذہ طلبہ کو سائنس اور جنرل گروپ کے امتحانات کے لیے تیار کرتی ہیں اس پروگرام میں داخلے کے لیے کم از کم پی گریڈ میں پاس ہونا اور داخلہ ٹیسٹ میں ساٹھ فیصد نمبر حاصل کر کے کامیاب ہونا شرط ہے اس پروگرام میں بھی سندھ بورڈ کا منظور شدہ نصاب پڑھایا جاتا ہے سائنس لیبز اور کمپیوٹر لیبز کا خصوصی احتمام طلبہ کو بہترین نتائج حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے البیرونی مارڈل سیکنڈری سکول اور انٹر کالیج سیکنڈری بورڈ ہائر سیکنڈری سکول ایجوکیشن پروگراموں کے لیے جامعہ تر رشید کے اساتذہ کی نگرانی میں البیرونی مارڈل سکول اور انٹر کالیج کا قیام عمل ملایا گیا دونوں ادارے محکمہ تعلیم اور حکومت سندھ سے منظور شدہ ہیں اور طلبہ مطالقہ بورڈ کے امتحانات دے کر سرٹیفکیٹس حاصل کرتے ہیں ویجن انتظامیہ کا ویجن ہے کہ مسلمان نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے جہاں ہماری نئی نسل جدید اصری تعلیم اور اسلامی شعار و اقدار سے لیس ہو کر تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکے اور اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر سکے اور اپنی مسلم شناخت اور اسلامی ورسے پر معذرت خواہنا رویہ اختیار کرنے کی بجائے اس پر فخر کر سکے اسی نظریہ کے تحت انتظامیہ نے ادارے کا نام بھی ایسے مسلمان سائنسنا کے نام پر رکھا ہے جو اپنے زمانے کی اصری تعلیم میں مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ اسلامی شعار اور اسلامی ورسے کا محافظ بھی تھا اغراض و مقاصد ایمز انڈ اوبجیکٹیوز نئی نسل کو اسلامی اقدار و شعار سے لیس کر کے حقیقی اسلامی روح پیدا کرنا معاشرے کے لیے عالی تعلیم یافتہ اور باعمل مسلمان تیار کرنا نوجوان نسل کو جدید سائنسی تعلیم مکمل اسلامی ماحول میں فراہم کرنا بچوں کی اس انداز سے تربیت کرن کہ وہ ملک کے لیے مفید اور محب وطن شہری ثابت ہوں منفرد سوچ کے حامل اللہ پر مکمل یقین رکھنے والے اور اعتماد کے ساتھ زندگی کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے والے افراد تیار کرنا نوجوان نسل کی ایسی کردار سازی کرنا کہ وہ صرف عالی سانوی تعلیم تک ہی محدود نہ رہیں بلکہ شریعت کے حصولوں کی پیروی کرتے ہوئے اور زندگی کے ہر میدان میں ثابت قدم رہیں تربیتی نظام ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سسٹم البیرونی انٹرمیڈیٹ سکول اور کالج کا بنیادی خاصہ عملی تربیت کرنا انتظامیاں جہاں ایک طرف تعلیمی میدان میں شاندار کارکردگی کے لیے کوشہ ہیں وہاں طلبہ کے اخلاق اور عملی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دیتی ہے اس سلسلے میں خصوصاً رہائشی طلبہ کے لیے نمازوں کا باجمات احتمام روزانہ پیتالیس منٹ تلاوت قرآن اور مختلف علماء کے ہفتہ وار اصلاحی بیان منقد کرتی ہے اور عملی کردار سازی پر پوری توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں ہم نسابی سرگرمیاں کو کریکیولر ایکٹیویٹیز طلبہ کی ذہنی و جسمانی نشو نمہ کے ساتھ ہم نسابی سرگرمیوں کا سلسلہ سال بھر بدستور قائم رہتا ہے اور کیلنڈر کے مطابق مقابلوں کا احتمام کیا جاتا ہے جن میں کھیل، تقریر، حمدونات کے مقابلے شامل ہیں کھیل کے لیے وسیع و عریض میدان موجود ہے تیراکی کے لیے بین الاخوامی میارات کے مطابق سویمنگ پول سے بھی طلبہ شیڈیول کے مطابق فائدہ اٹھاتے ہیں حفاظ لینگویج پروگرام عربی، انگلش حفاظ طلبہ کے لیے عربی اور انگلش لینگویج پروگرام کے تحت ایک سالہ دورانیے پر مشتمل عربی اور ایک ہی سال کے دورانیے پر مشتمل انگلش پروگرام جاری کیا گیا ہے اس میں طلبہ کے پاس آپشن موجود ہے کہ وہ پہلے عربی سیکھیں یا انگلش یا دونوں سیکھیں یہ آپشن طلبہ کی اپنی تعلیمی منصوبہ بندی کے لیے دیا گیا ہے تاکہ انہیں آئندہ تعلیم جاری رکھنے میں ضروری بنیاد اور آسانی فراہم تعلیمی اوقات صبح ساڑھے سات سے ساڑھے بارہ بجے دو بہر تک جامعہ تر رشید کے مرکزی نظام الاوقات کے مطابق سات گھنٹے ہوتے ہیں فجر کی ازان سے بیس منٹ قبل اور زہر کی نماز سے متصل بھی ایک پیریڈ ہوتا ہے اہداف دونوں زبانوں کے لیے بنیادی چار مہارتوں اسکلز کے حصول کے لیے تعلیمی و تدریسی سرگرمیاں منظم کی جاتی بول چال، سپیکنگ، لکھنا، رائٹنگ، پڑھنا، ریڈنگ، سننا، لسننگ بخاری شریف کا حافظ بنانا حفاظ طلبہ کو جمع بین السحیحین کا جس میں بخاری اور مسلم کی تمام ماہ حدیث کو بحضف تقرار و اصنات تین اجزاء میں تخصیم کیا گیا ہے حافظ بنانا اس کورس کے حدف میں شامل ہے الحمدللہ اس پروگرام کا آغاز عربی اور انگلش کے پہلے بیچ میں چوبیس چوبیس شرکہ کے ساتھ ہوا تمام طلب علم رہائشی ہیں ان کی تربیت اور اصلاح کے لیے جامعہ کے مرکزی نظام کے تحت ان کی مانٹرنگ کے ساتھ اصلاحی اور تربیتی سرگرمیوں میں ان کی شمولیت کو یقینی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے حافظ قرآن بچوں کے تعلیمی مستقبل کے تحفظ کے لیے اس اقدام کو عوام و خواس نے خوب سے رہا ہے اور داخلے کے لیے بھرپور رجوع ہوا ان پروگرامز کو مزید سائنٹیفک بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے لینگویج لیب کے قیام اور سوفٹ ویر سیلیکشن پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ پروگرام کو موثر اور کارامت بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں گریجویشن پروگرام برائے طلبہ درس نظامی درس نظامی میں داخلے کی شرط میٹرک بی گریڈ میں پاس ہونا ہے جب طالب علم درس نظامی میں داخل ہو جاتا ہے اس کا گریجویشن پروگرام بھی شروع ہو جاتا ہے وہ بتدریج انٹر سال اول دو ام اور بی اے پارٹ ون اور فائنل کے امتحانات کے لیے درس نظامی کے دورانیے ہی میں تیاری کرتا ہے جس کے لیے باقاعدہ ایک مربوط نظام اللوقات مرتب کیا گیا ہے تاکہ انٹر اور بی اے کی تعلیم ساتھ ساتھ جاری رہ سکے طلبہ اس پروگرام کی تکمیل پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے کرتے ہیں جس کا انتظام جامعہ ترنشید کی نظامت تعلیمات کے تحت ہوتا ہے ماسٹر پروگرام میں ایم اے اکنومکس اور ایم بی اے کے ساتھ ساتھ بی اے اور بی بی اے کے پروگرام بھی کرائے جاتے ہیں ابتدان صرف علماء اکرام کے لیے بیچلرز اور ماسٹرز پروگرام ترتیب دیے گئے تھے تاکہ میاری تعلیم مروجہ طرز اور سہولتوں کے ساتھ پیش کی جا سکے اب ان پروگراموں کو عام پبلک کے لیے بھی پیش کر دیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ تعلیم علم دینی اور روحانی تعلیمی فضا میں میاری تعلیم حاصل کر سکیں ایم اے معاشیات کا ماسٹر پروگرام کراچی یونیورسٹی کے نصاب و انتظام کے تحت پیش کیا جا رہا ہے اس پروگرام میں تخصص فیل فقہ الماملات کے شرکہ اپنے دو سالہ کورس کے دوران ایم اے اکنومکس کا امتحان بھی پاس کر سکیں گے پہلے بیچ کی ریجسٹریشن ہو چکی ہے اور سلسلہ تعلیم کا آغاز ہو چکا ہے بی اے کا دو سالہ پروگرام بھی جو جامع کراچی کے نصاب اور انتہانات کے تحت ہے جاری ہے بی بی اے چار سالہ بزنس ایڈوکیشنل پروگرام ہے جو انٹر کے بعد کرایا جاتا ہے اور ماسٹرز کے برابر ہے یہ پروگرام بھی کراچی یونیورسٹی کے نصاب اور انتہانات کے نظم کے تحت ہے اور کراچی یونیورسٹی ہی اس کی ڈگری جاری کرتی ہے ایم بی اے کا دو سالہ پروگرام بھی کراچی یونیورسٹی کے نصاب اور انتہانات کے نظم کے تحت ہے اور ڈگری بھی کراچی یونیورسٹی جاری کرتی ہے ان ماسٹرز پروگراموں کا خاصہ یہ ہے کہ طلبہ کو خالص دینی اور روحانی تعلیمی فضا میں اچھا کریئر رکھنے والے پروفیشنل اساتذہ سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز ان پروگرامز کو کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اور سائنسز کمس سے پیش کیا جاتا ہے یہ بزنس اسکول شرعی اصولوں کی بابندی کرتے ہوئے اپنے نظام تعلیم و تدریس کو جامعہ تر رشید کے اساتذہ کی نگرانی میں چلا رہا ہے الحمدللہ علماء کرام کا پہلا بیچ اس سال دوہزار دس میں پہلا ایم بی اے پروگرام مکمل کر چکا ہے اور کمس کے پہلے کانوکیشن کے انعقاد کی تیاریاں جاری ہیں وہ علماء کرام جنہوں نے گریجویشن کر رکھی تھی ایک داخلہ ٹیسٹ اور انٹرویو کے ذریعے پروگرام کے لیے منتخب کیے گئے اور ایم بی اے کورس شروع کرنے سے پہلے انہیں ایک سالہ استعدادی حصول پروفیشنسی اٹینمنٹ تعلیمی و تربیتی پروگرام سے گزارا گیا جس میں انگریزی، کمپیوٹرز، بزنیس اور اکنومکس، ٹریڈ انڈ فائنانس کی استلاحات اور اہم اداروں کے افعال و طریقے کار مالیاتی نظاموں، تجارتی نظاموں، سٹاک ایکسچینج وغیرہ کا تارروف کرائے گیا اور ان جکوں کے دورے بھی کرائے گئے اس پروگرام کی تکمیل کے بعد انہوں نے ایم بی اے کے کورسز لینا شروع کیے اور انٹرنشپس بھی کی کمز کا ویجن، اسلامی اقدار و شعار کی روشنی میں ایسے لیڈر تیار کرنا جو قومی اور بین القوامی سطح پر قصب کمال کا مظاہرہ کرتے ہوئے رہنمائی کرسکے ہم ایسے انتظامی پروفیشنل لیڈرز کی تعلیم و تربیت کا بیغہ اٹھاتے ہیں جو تنظیمات کی سائنسز کو اسلامی بینکاری، تجارت اور مالیات سے نہ صرف متعرف کرائے بلکہ ان کا کامیاب عملی مظاہرہ کرسکیں ایسے شریعہ اسکولر تیار کریں جو دور حاضر کے لہجوں، زبان اور استلاحوں، طریقہ کار، ٹکنیک اور نظمیاتی اوزاروں سے لیس ہوں وسائل کو مروجہ طریقوں کے مطابق منظم کر کے نتیجہ خیز پیداواریت کو ممکن بنائیں کمز کی چند خصوصیات، مقدس روح پرور تعلیمی فضاء جہاں سوچنے، سمجھنے اور سیکھنے کا عمل تیز تر ہو جاتا ہے شہر کے ہنگاموں سے دور پرفضہ ہرے بھرے لانوں، فواروں، سویمنگ پولز اور دیدہ زیب ہارٹیکلزر سے مزیع نمارت جہاں تمام سہولیات فراہم کی گئی ہیں لائبریری اور شاہکار کمپیوٹر کی سہولیات موجود ہیں علمی مقاصد اور تدریسی ضرورت کو سامنے رکھ کر تعمیرات کی گئی ہیں فیکلٹی ایسے ارکان پر مشتمل ہے جو اچھے قومی اور بینل اقوامی بزنس اسکولز سے فارغ تحصیل ہونے کے ساتھ تجارت، سنت اور کارپوریٹ سیکٹر کا اہم تجربہ بھی رکھتے ہیں یہ ادارہ کراچی یونیورسٹی سے الہاق شدہ ہے اور نظم امتحانات و نصابات اسی یونیورسٹی کے تحت ہے جس کی ڈگری کو نہ صرف ملکی بلکہ بینل اقوامی سطح پر بھی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس حصے میں آپ نے تعلیمات چار علوم اصریعہ کے مختلف تعلیمی پروگراموں اور اداروں کے بارے میں تاررف حاصل کیا الحمدللہ یہ ادارے شرعی اصولوں کے تحت منضبط ہیں اور اس شعار کے اکاس ہیں اصری تعلیم کے مقابلے میں اسلامی تعلیم کی بنیاد عقل کے بجائے وحی پر ہے اور وحی کے نور کے بغیر عقل گمراہ ہے دنیاوی تعلیم کو شرعی اصولوں کے تحت منظم کرنا جامیت الرشید کے نظریعہ تعلیم کا بنیادی انصر ہے علوم اصریعہ کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے ملاحظہ کیجئے جامیت الرشید تاررف خدمات و اہداف کا پانچ حباب بسم اللہ الرحمن الرحیم چھٹا حصہ دارالفتاہ اور فلکیات اور رویت حلال دارالفتاہ کہنے کو تو جامیت الرشید کا ایک زیلی شعبہ ہے لیکن درحقیقت جامعہ کی اساس ہے اور ایسا کیوں نہ ہو جامعہ تو رشید درحقیقت ڈارل افتاول ارشاد ہی سے پوٹا ہوا ایک چشمہ ہے